بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنیت ماموں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے انجائے کر رہے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بڑی یونیک اور زبردست قسم کی ریسپی لائے ہوں جو کہ بہت آسان مزے دار زیکے دار اور اٹیمٹنگ ہے مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی سٹپ مس نہ ہو اور آپ کی ریسپی ہنڈریک پرسن پرفیکٹ بنے آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے میٹھا ڈیزرٹ جو کہ بہت ہی مزے دار ہے اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کے انگریڈنٹس بتاؤں اگر میری کچھ بہنے اور میری بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ترخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو آج کی جو میٹھا ہے اس کے جو انگریڈنٹس ہیں فروٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے ون اورنج لیا ہے دو پیس کیوی کے ہیں پانچ پیس سٹرابریز ہے لیمن ہے ایپل ہے خربوزہ ہے بنانا ہے اور گرین چیریز ہیں اور تھری کپس میں نے دودھ کے لیے ہیں کنڈینس ملک میٹھا کرنے کے لیے حسبے ضرورت آپ چینی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہیں یہ پوڈنگ کا ساشیات ہے جو بزار میں اویلے بال ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اور اس میں دو ٹیب اسپون کسٹیپ پاورڈا رہے ہیں میں نے وانیلہ لیا ہے آپ کی جو مرضی ہو جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ایک پین لے لیا پہلے ہم اس کی پوڈنگ بنا رہے ہیں ایک پین لے لیا اس میں یہ تین کپ دودھ کے شامل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور کنڈینس ملک سب چیزوں کا اکٹھا شامل کر لیں پھر اس کی ہم کوکنگ کریں گے اگر آپ کو چینی پسند ہو تو آپ حسبے ضرورت اس میں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق کم میٹھا یا زیادہ جس طرح آپ کو پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو وسک سے مکس کر لیں چولے پر رکھتے ہیں اس کو پکائیں گے گاڑا ہونے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم نے پین کو چولے پر رکھ دیا ہے اس کے نیچے آگ جلا لیا ہے اور اس کو ہم پکا رہے ہیں اور آپ نے یہ وسک کو سلسل چلانے ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پہلے ہی کسٹڈ شامل کر لیا یہ نو کہ وہ اس کے نیچے پیندے میں لگ جائے آپ نے اس کو گاڑا ہونے تک پکانا ہے دو سے تین منٹ آپ کے اس میں لگیں گے ہمارے دودھ میں بوائل آ گیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ وانیلا پوڈنگ جو پیکٹ تھا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور وسک چلاتے رہیں مسرسل تک کہ اس کے اندر جو گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں اس کو دو منٹ تک مزید ہم اس کو پکائیں گے تک کہ یہ گاڑا ہو جائے اب یہ تقریباً گاڑا ہونے لگا ہے جس طرح آپ کی لک آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری پوڈنگ ریڈی ہو گئی ہے پک چکی ہے اب اس کو دھکن لگا کے رکھ لیں اس کو تھوڑا پانچ منٹ ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں اب ہم اپنے فروٹس کاٹ لیتے ہیں اب ہم فروٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہمارے فروٹ ہیں سب سے پہلے کیوی کو ہم کٹ کر لیں گے اس کو پہلے پیل کر لیتے ہیں پھر اس کے ہم کیوپز کر لیں گے یہ کیوی ہے اس کو کٹ لیتے ہیں اس کے آپ پیل کر لیں چھل کے اتار لیں اگر آپ چھلے سے اتار سکتے ہیں آپ چھلے سے بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو آسانی رہے میں یہ والا مولڈ استعمال کر رہا ہوں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ون ٹی سپون آئل شامل کر لی اگر آپ کے پاس مکھن آئے تو آپ مکھن ڈالیں اور اس کو گریس کر لیتے ہیں مکس کر لیں بلکل اچھی طرح سرڈوں تک پورے اس کو ٹاپ تک آپ لیں ہم نے پہلے بنائی تھی اب اس کو ہم نے فروٹ کا بول ہے اس کو ہم نے ریڈی کر لی ہے آپ کو جس طرح نظر اگر آپ کے پاس یہ بول نہیں ہے تو آپ کیک والا جو سان چاہتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر شکتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اب بھر لیں ہمارا یہ بول سیٹ ہو گیا ہے آپ اس کا یہ ڈھکن ہے اس کو کور کر لیں اگر آپ کے پاس یہ والا بول نہیں ہے تو آپ اس کو کلنگ سے کور کریں ہماری پڈنگ ریڈی ہے آپ اس کو ہم نے چھ گھنٹے فریج میں رکھا آپ اس کو ہم ٹرن کر رہے ہیں ووو ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی یہ ہماری پڈنگ ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ہم نے پلیٹ میں ٹرن کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے پلیٹ لے لی اور اس کو ہم نے الٹا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آرام آرام سے ووو ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کیری مر ڈریزل کر لیں یا آپ پلین رکھنا چاہیں آپ کے اپنی مرضی ہے آج کے ہماری ویڈیو ہو گئی ہے مکمل تو دوستو بڑی زبردست قسم کی کہ ہماری یہ ریسیپی بنی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستہ باپ کے ساتھ تو جو آج کی ہماری ریسیپی تھی وہ بڑی زبردست بنی ہے تو آپ نے مجھے اور میرے ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ